قرآن مجید کا سومہ سورہ سورہ آدیات سورہ آدیات کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آدیات موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سومہ جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے چودہ سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے آدیات رکھا گیا ہے جس میں اللہ نے میدان جہاد میں دشمنوں کی صفوں کو چیرنے والے تیز رفتار گھڑوں کی قسم کھائی ہے اور آدیات عربی میں تیز دوڑنے والے کو کہا جاتا ہے آیت نمبر چھے سے آٹھ تک کے مطابق انسان کے ناشکر ہونے کی ایک علامت مال دنیا کی محبت ہے کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتا اور اللہ کے عطا کردہ مال کو اس کی راہ میں خرش نہ کرنا ناشکری ہے آیت نمبر دس اور گیارہ میں خداوند عالم انسان کو خبردار کرتا ہے کہ جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہو اور تمہارا خیال یہ ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے اللہ تمہارے دلوں کے رازوں سے خوب باخبر ہے اور تمہارا کوئی راز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے اگر مقروض شخص اس سورے کی باقاعدہ تلاوت کرے گا تو اللہ اس کے قرص کو جلد ادا کرنے میں اس کی مدد کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے والعادیات ضبحا فرراتے بھرتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی قسم فالموریات قدحا جو ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑانے والے ہیں فالمغیرات صبحا پھر صبح دم حملہ کرنے والے ہیں فاثرن به نقعا پھر غبار جنگ اڑانے والے ہیں فوسطن به جمعا اور دشمن کی جمعیت میں در آنے والے ہیں بے شک انسان اپنے پروردگار کے لیے بڑا ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ اور وہ خود بھی اس بات کا قواہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا اسے نہیں معلوم ہے کہ جب مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُدُورِ اور دل کے رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا اِنَّ رَبَّكُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّ خَبِيرُ تو ان کا پروردگار اس دن کے حالات سے خوب باخبر ہوگا пом یا کہ جائیں گا وَحِصَ neg خَبِيرُ بَى لَا بَبَرَتَنِ مُهُورُورَ brar مَنُztًا